ہماری یونیورسٹری کے بون فیاریانی کے جنگل میں ایک پکنک تھی میں بہت خوش تھا اور اس سے پچھلی رات ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے مجھے نین نہ آسکی اگلی صبح ہم سارے دوست یونیورسٹری بس میں پہنچ گئے اور خوب حلہ گلہ کرنے اور ناشنے گانے کے بعد جنگل میں پہنچ گئے یہ میری زندگی کی پہلی بون فیار پارٹی تھی جس میں مجھے پورا دن اور رات جنگل میں گزارنا تھا ہماری کلاس میں چھتیس اسٹوڈنٹس تھے یعنی کہ تھرٹی سکس اور اس دن اتفاق سے سارے اسٹوڈنٹس اس پارٹی میں آئے تھے دوپیر تین بجے کے قریب ہم سب نے اس گھنے اور خوبصور جنگل میں پہنچ چکے تھے ہم نے درختوں سے پھل توڑے اور خوب مزے لے کر کھائے اور کچھ لوگ جانوروں کا شکار کرنے لگے پھر ہم نے بہت سارے مزے مزے کے گیمز خیلنا شروع کیا سردیوں کی وجہ سے چھے بچتے ہی اندھیرہ چھانے لگا اندھیرہ چھاتے ہی ہم نے آگ جلانا شروع کی اور کیمپس لگانا شروع کیا ہم اپنے ساتھ زندہ مرگیاں بھی لائے تھے تاکہ شکار نہ لگنے کی صورت میں انہیں زبا کر کے ان کا بار بی کیو کر سکیں ہم نے آگ جلانے کی ابتداء کی تاکہ ڈینر آٹھ بجے تک کر سکیں سب مل جل کر کام کرنے لگے کوئی مرگیاں زبا کرنے لگا کوئی ان پر مسالہ لگا رہا تھا تو کوئی لکڑیاں جمع کر رہا تھا بہت پر لطف اور پر رونک سما تھا ایک گروپ گٹار اور بانسوری بجا کر محول کا لطف دوبالہ کر رہا تھا پھر جب آگ روشن ہو گئی تو ہم نے کھانا پکانا شروع کر دیا مجھے لکڑیاں ڈھونڈ کر لانے کا کام ملا تھا اس لئے میں ماحول کو انجوئے کرتے کرتے لکڑیاں بھی ڈھونڈ رہا تھا جنگل میں اب مکمل طور پر اندھیرہ چھا چکا تھا سب نے احتیاطاً ٹورچز بھی ساتھ لی ہوئی تھی چاروں طرف سے جانوروں کی عجیب و گریب آوازیں اور بینہ چاند کا آسمان ایک دلکش اور ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا آگ کی شوائیں جیسے ہی کم ہوتی تھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی ایک لکڑی اٹھاتے اٹھاتے میرا پاؤں کسی چیز میں الچا اور میں دھڑام سے کسی گھیرے کھڑے میں جا گرا مجھے پاؤں اور سر پر بہت شدید چوٹیں آئی تھی میرے احسان پوری طرح خطا ہو گئے تھے میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور میں کہاں گرا ہوں درد کی شدت بہت زیادہ تھی اور میری آنکھوں میں اس وجہ سے آسو تھے میرے لبوں پر کلمہ اور دلوش شریف کا ورد مسلسل جاری تھا میں نے کچھ دیر بعد تھوڑی ہمت کی اور اس اندھیرے میں ہاتھ پیل چلانا شروع کیے تاکہ کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے اور میں اوپر کی طرف جا سکوں لیکن ہر کوشش بیکار مجھے چاروں طرف سے عجیب عجیب جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی تین چار دفعہ میرے پاؤں سے کوئی رینگتا ہوا جانور ٹکرایا لیکن میں نے اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر اپنا پیر صرف اٹھا لیا اور اسے جانے کا راستہ دے دیا کرتا تھا مجھے سانس لینے میں بہت مشکل ہو رہی تھی میں اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی لگتار معافی مانگ رہا تھا میں ایسے ہار ماننے والا نہیں تھا میں زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ شاید جو ساتھی اوپر موجود ہیں وہ میری آواز سن کر میری مدد کر سکیں لیکن سب بیکار تھا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا یہاں تک کہ میں اپنے خود کے ہاتھ پیر بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا اور یہی اندھیرہ گھپ میری دل کی دھڑکن اتنی تیز کر چکا تھا کہ شاید میرا دل کسی بھی وقت پھڑ سکتا تھا میں نے اللہ کا نام لے کر چلنے کی کوشش کی تاکہ کہیں سے کوئی روشنی نظر آئے اور مجھے پھر سے اوپر جانے کا راستہ مل سکے میں نے اپنا پورا زور لگا کر اور ہاتھ سے رستے کا اندازہ لگا کر چلنا شروع کیا مجھے بہت زور لگانے اور ہاتھ سے کانٹے اور پھتر ہٹا ہٹا کر چند قدم چلنے کا موقع مل رہا تھا اندھیری کی وجہ سے میرے ہاتھ اور پاؤں کاتوں اور پھتروں سے لہو لہو ہوتے جا رہے تھے شدید پیاس کی وجہ سے میں اپنا خود کا پسینہ بار بار پینے پر مجبور ہو گیا تھا چلتے چلتے اچانک میں نے کسی موٹی چمڑی والے جانور پر اپنا پیر رکھ دیا اس جانور نے ایک خوفناک چیک بلند کی جس سے میری روح کھاپ گئی اور خوف کے مارے میرا پشاب نکل گیا مجھے اپنی موت بلکل قریب محسوس ہو رہی تھی جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ کوئی موٹا تازہ ساپ ہے وہ میرے جسم پر پوری طرح لپٹ گیا وہ مجھے ڈس بھی رہا تھا اور زور سے میری گردن بھی مڑور رہا تھا میں نے اپنے ہاتھوں اور دھاتوں سے اسے ہٹانے کی بے جان توڑ کوشش کی لیکن شاید وہ کوئی بہت بڑا کوبرہ تھا کیونکہ اندھیرے میں مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی البتہ مجھے اس کی طاقت اور چمڑی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا ساپ نہیں ہے میری آخری آخری سانسے تھی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا رہا تھا اس لئے میں نے خود کو چھڑوانے کے بجائے کلمہ اور آہدل کرسی کا ورد شروع کر دیا میں نے جیسے ہی اللہ کا ذکر شروع کیا ساپ کی گرفت ڈھیلی پڑتی کئی اور اچانک سے میری گردن پر ایک ہاتھ آیا اور اس طاقتور ہاتھ نے مجھے اوپر کی طرف کھیچا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا پتہ نہیں مجھے کتنی دیر بعد ہوش آیا لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے روم میں اپنی پلنگ پر موجود تھا میرے سر میں میری والدہ شفقت بھرے انداز میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور سامنے کوئی مولوی صاحب بیٹھے تھے میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی امی اور کاری صاحب زور زور سے چیک کر سب کو بلانے لگے کہ محسن کو ہوش آ گیا ہے جیسے ہی انہوں نے آواز لگائی میرے والد صاحب بڑی سسٹر اور یونیورسٹی کے سارے دوست میرے روم میں دوڑے چلے آئے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے سب مجھے گلے لگا کر زوارو کتار رو رہے تھے جس سے میری آنکھوں میں بھی موٹے موٹے آنسو آ گئے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ میں سب سے پوچھ رہا تھا لیکن کوئی بتانے کے لئے تیار ہی نہیں تھا پھر آخر کار والد صاحب نے سب کو خاموش کروایا اور بتانا شروع کیا تم لکڑیاں ڈھونتے ڈھونتے بے ہوش ہو گئے تھے جس سے تمہاری انیورسٹری کے لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے تمہیں تمہاری انیورسٹری کے دوستوں نے وہاں سے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن جو بھی تمہارے پاس آتا تم اسے مارنے کی اور کٹنے کی کوشش کرتے تمہارا جسم اتنی بڑا ہو گیا تھا کہ پورے پیتس اسٹوڈنٹس چار طاقتور گارڈز بھی تمہیں اٹھا کر کیمپ میں نہ لاسکے یونیورسٹری سٹاف نے ہمیں پولیس اور ایمبولینس کو بھی بلایا لیکن وہ لوگ بھی تمہیں نہ اٹھا سکے یہاں تک کہ میں اور تمہاری موم بھی تمہارے قریب آتے تو تم ہم پر حملہ کر دیتے یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی روحانی معاملہ ہے اس لئے میں کاری صاحب کو یہاں بلا لیا کاری صاحب نے وہاں چار گھنٹے اللہ کا کلام اور وظیفہ پڑھنے کے بعد تمہیں اس جگہ سے چھڑوا لیا اور اللہ کے کلام کی طاقت سے ہمیں بتایا کہ جس جگہ تم لکڑیاں ڈھوننے گئے تھے وہاں کسی بدبخت نے بیٹھ کر کالے علم کی پڑھائی کی تھی اور اس گندے علم کی پڑھائی گندی ہڈیاں اور تاویزات وہیں چھوڑ دیئے تھے جس پر تمہارا پیل لگ گیا اور تم ایک جان لیوہ بھمر میں فس گئے تم پورے تین دن اور تین راتوں سے بے ہوش ہو تمہارے ساتھ جو جو ہو رہا تھا کاری صاحب کو وہ سب یہاں نظر آ رہا تھا اللہ نے کاری صاحب کو ذریعہ بنا کر تمہیں ایک نئی زندگی عطا کی ہے